جی تو بیورس ویزے بغیرہ جو ہیں وہ لگنا شروع ہو چکے ہیں کن کن لوگوں کے ویزے بغیرہ لگ رہے ہیں اور کس کس کٹیگری کے ویزے لگ رہے ہیں کیا ابھی جو ویزے لگ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے ڈگری ہونا ضروری ہے یا جو بغیر ڈگری والے لوگ ہیں ان کے بھی ویزے لگ رہے ہیں یہ تمام کا ریٹیل میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کلیئر کروں گا ابھی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بھوری خبر ہے جو لوگ جالی ڈگری پہ اچھی اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ پہلے جو تھا آپ لوگ ڈگری آپ لوگوں کے پاس اٹیسٹس نہیں ہوتی تھی اور آپ لوگوں کو بڑی جوب مل جاتی تھی جو کہ لوگ فیک بنا کے جوب حاصل کرتے تھے ابھی جن لوگوں کے پاس جو ہے دو نمبر ہوگی ڈگری اس پہ ان لوگوں کو فائن کیا جائے گا اس کے علاوہ ان کو جو ہے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ دو نمبر جو کام ہے یہاں پہ یو اے کے اندر بلکل بھی نہیں چلتا ہے تو گائز ابھی جو لاچسٹ اپ ڈیٹ سے جب جو ہے میں نے کانٹیکٹ کیا جو ٹائپنگ سینٹرز والے ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ویزے وغیرہ لگاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے پہلے تقریباً وہ اگر دن میں تیس ویزے سبمیٹ کرتے تھے تو وہ سبمیٹ ہی نہیں ہوتے تھے سسٹم جو ہے ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا تھا صرف جو ہے گائز دیکھئے پاکستانیوں کے جو ویزے ہیں وہ ان کے اوپر ایشو نہیں ہے ان کے اوپر پرابلم نہیں ہے یہ تمام کنٹری کی جو لیبر کٹیگریز تھی ان کے اوپر پرابلم آ رہی تھی تو جس جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا اٹھایا اور یہ بات کافی پھیل گئی کہ بھی ویزے بند ہو گئے جی ویزے بند ہو گئے بیسیکلی ویزے بند نہیں ہوئے ہیں ویزے لگے ہیں کتنے لوگوں کے ویزے لگے ہیں کل بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تو آج جی بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کے ویزے وغیرہ لگ کے آئے ہیں تو جب ٹائپنگ سینٹر والے سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں ابھی پہلے ہم تیس چاریس ویزے سبمیٹ کرتے تھے تو سسٹم ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا تھا اب جو ہے لسٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سسٹم نے ویزے ایکسپٹ کرنا شروع کر دیئے ہیں لیکن تھوڑا سسٹم سلو ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم ابھی بھی لگ رہا ہے لیکن آپ لوگ ابھی بھی اگر اپنا ویزے لگانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سبر کریں میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا ایک دو تین دن اور سبر کر لیں تاں کہ سسٹم اور زیادہ اچھے سے اپ ڈیٹ ہو جائے تاں کہ دن میں اگر کوئی بندہ تیس کوئی کمپنی تیس ویزے جو ہے جن کو چاہیے ان کو دن میں تیس ہی ملے اگر جن کو ابھی تیس ویزے چاہیے ان کو پانچ شہ مل رہے ہیں دس مل رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے اس کا مطلب ہے کہ ویزے وغیرہ لگنا شروع ہو چکے ہیں کن کے لوگوں کے ویزے لگے ہیں آپ لوگ ساتھ پر شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے نام بغیرہ کیا ہیں اور کس کے ٹیٹگری میں ان لوگوں کے ویزے لگے ہیں آیا کیا وہ لوگ لیبرز ہیں یا کوئی سکلڈ ہے جن کے ابھی ویزے لگے ہیں سب سے پہلے گائز تارک محمود کا ویزا لگا ہے پاکستان سے کلینر کا ویزا لگا ہے جو کلینرز ہوتے ہیں فائیو سٹار ہوتلز میں ان کا ویزا لگا ہے کلینر میں اس کے علاوہ محمد کامران نے ان کا جو ہے ویزا لگا ہے بیٹر کے کام میں اس کے علاوہ نبیل احمد ہے جس کا ویزا لگا ہے سیکیورٹی میں نبیل احمد کا ویزا لگا ہے سیکیورٹی میں محمد فیاض ہے ان کا ویزا لگا ہے برشتہ میں برشتہ کے کام کے لیے مرتضی احمد ہے ان کا ویزا لگا ہے ڈرائیورز کا ان کے پاس ڈرائیونگ کا لیسانس ہوگا دبائی کا تو ان کا ویزا لگا ہے ڈرائیونگ کا اس کے علاوہ محمد مظہر کے اس کا ویزہ لگا ہے دور مین کا اس کے علاوہ احمد نواز سیل 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 سی اس کے علاوہ محمد ندیم ہے ان کا ویزا لگا ہے سکیورٹی کا چودری سکندر گیٹر کا گیٹر کا گیٹر کا گیٹر کا گیٹر نے لگا ہے دانش احمد کا toسی ک Accassal سر میرا کلینر کا ویزا ہاں ان کا بھی کلینر کا ویزا لگا ہے چودری طرح سیکیورٹی کا ویزا لگا ہے اور لاس جو ہے محمد وقاس کا جو ہے ویٹر کا ویزا لگا ہے دائیس اب اس میں دیکھئے مکس ہیں کچھ لیور کٹیگری میں آتے ہیں اور کچھ جو ہے اس میں آپ لوگ کہہ لیں کہ جو ہے اسکل کے لیے دیگری وغیرہ جیسا سیکیورٹی ہوگئی سیکیورٹی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ لیور وغیرہ سیکیورٹی نہیں کر سکتی تو اس لیے اس میں کچھ سیکیورٹی کی ویزا نکلے ہیں کچھ گیشیٹ سے اس کے بھی نکلے ہیں کہنے کا مطلب ہے ابھی ویزا وغیرہ نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا پہلے کی طرح سسٹم جو تھا اب نہیں اب کافی اچھی نیوز وغیرہ آ رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ تو ویزا وغیرہ لگنا ابھی سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل کو آپ لوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازم سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ نیکس جسے ہی نئی زیادہ سے اپ ڈیٹ آئی گی سب سے پہلے پہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ اپنے چینل پہ اور آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹفیکشن دیکھنے کو ملے گا اور آپ لوگ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ کے اپلائے کر سکتے ہیں اپنا ڈیٹ سر خیال رکھیں گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ